اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک سپیشل ریسپی یعنی بٹر چکن بٹر چکن تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے اور اس کی ریسپی آپ ہمارے ساتھ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام گھر والوں کو بہت پسند آئے گی آئیے آپ دیکھتے ہیں اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہم نے چکن لے لیا ہے ہاف کے جی اس کے ہم نے کٹس لگا لیے ہیں ہم نے سو گرام دہی لیا ہے یہ جنجر اور گارلک کا پیسٹ ہے آدھا چمچ سرک مرچ تھوڑی سی حلدی نمک سواد آنسار اور یہ کشمیری مرچ ہے ایک چمچ یہ سامان ہم نے میری رہیٹ کرنے کے لئے لیا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں اس کی گریوی کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے ہم نے دیر سو گرام یہ پیاز لی تھی جیسے ہم نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے چار میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے یہ ہمارا بٹر ہے سو گرام یہ ملائی لیا ہے فریش تھوڑا سا کٹا ہوگا درم مسالہ ہے کشمیری مرچ ہے ایک چمچ نمک ہے سواد آنسار آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ سرخ میرچ تین چار ہری میرچ ہے سو گرام آئل دس بارہ کاجو اور یہ سابود گرام مسالہ ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں اسے کس طرح بنایا ہے ہم اپنے چکن میں دہی ڈال رہے ہیں لیسو نادرک پیسٹ نمک حلدی مرچ اب ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیجو اور میرینیٹ کرنے کے لیے ایک گھنٹ پہلے ہم نے چکن میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اب یہ میرینیٹ ہو چکا ہے آئیے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں پین میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھا تھا ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن کو فرائی کر لیں گے فرائی ہو چکا ہے ہم نے کڑھائی میں بچا ہوا تیل چھان لیا تھا اب ہم اس میں پہلے گرم مسالے فرائی کریں گے پیاس دو منٹ بعد ہم اس میں چماتر بھی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ہری ملچے بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے نکال لیں گے اور ٹھنڈا کر کر مکسر میں پیس لیں گے مکسر میں مصارے پیس لے دیں گے اس میں ہم نے اپنے کاجویں پیسے دیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور ڈالیں گے اسے ملچ شملا ملچ حلبی ہم ملچ شملا ملچ شملا ملچ حلبی 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 نمک ایڈ کریں گے اس میں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر مصالے کو بھنیں گے مصالہ بھن چکا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اسے کے ساتھ ہم اس میں مکھوں بھی ڈال دیں گے وائٹ مکھا اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اسے پکنے کے لئے رکھیں ہمارا چکن اچھی طرح کھو چکا ہے اب ہم اس میں گرم مسالے ڈال دیں گے اور فریش کریم ایڈ کر دیں گے تیار ہے ہمارا بٹر چکن اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ